بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلٹ کیک بنانے کی رسبی تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا تاکہ آپ کوئی بیس ٹیپ مس نہ کر سکیں تو چلے دیکھتے ہیں چوکلٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پاس تین کپ میدہ تین کپ چینلی ڈیڑھ کپ کوکو پاورڈر ڈیڑھ کپ بٹر ملک اگر آپ نے اس کی ریسپی نہیں دیکھی تو اس کا لینک یہاں پر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آدھا کپ 4 آدھا 1 تیبل سپون بیکنگ سوڑا 1.5 تی سپون بیکنگ پاورڈر 1.5 تی سپون 2 تی سپون 8 تی سپون ونیلہ ایکسٹرکٹ 1.5 گپ گرم پانی تو چلے اب ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لے کے ایک چھلنی لے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ڈوائے ڈیڈریٹس ڈال دیں گے سب سے پہلے چلا جائے گا ملیدہ 3 کپ ملیدہ چھانے چھانے 3 کپ چھانے 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 ترائے انگریڈینٹ چھانے اور اب ساتھ اس میں چلا جائے گا دیٹ کپ کوکو پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون نمک یہ دیکھیں یہ جو اس میں سے ٹیش نکلے ہے اسے پھینک دیں گے اب اچھے طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو تو ٹیش چیزیں ہماری اچھے طرح سے مکس ہو چکی ہیں چلیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے ویٹ انگریڈینز تو یہ چلے جائیں گے چار انڈے 1.5 کپ بٹر میلک اور 1.5 کپ گھرم پانی 1.5 کپ اویل اور 2 ٹی سپون بنیلا ایکسٹریکٹ تو چلیں اب انہیں میں ہینڈ مکسر کے ساتھ بیٹ کر لوں گے اچھے طرح سے آپ چاہیں تو ویسک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر لیا اور مکس نہیں کرنا ہم نے اسے چلیں اب ہم ایک چمچ کے ساتھ اس کے کنارے ساپ کر لیں گے تاکہ ان میں جو پاورڈر لگا ہوئے وہ بھی اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے اب ویسک کے ساتھ ہمیں اسے ایک منٹ کے لیے پھر سے بیٹ کر لیں گے تاکہ اس میں جو پاورڈر ہے وہ اچھے طرح سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی کینسسٹنسی ہمیں اتنی چاہیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے چلیں اب ہم اسے بیکنگ ٹری میں ڈال لیتے ہیں یہ میرے پاس ایک بیکنگ پین ہے چلیں سب سے پہلے ہم اسے بٹر کے ساتھ گریس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کہ اچھے سے گریس ہو چکا ہے چلیں اب اسے میں کوکو پاورڈر کے ساتھ ڈسٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو میدے کے ساتھ بھی اسے ڈسٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہاتھ پہ مار کے اچھے طرح سے جھاڑ لیں گے اور اس کے اندر جو ایکسٹر پاورڈر ہوگا اسے ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایکسٹر پاورڈر کو ہم نکال لیں گے چلیں اب ہم اپنے پین میں اپنے بیٹر کو ڈال لیں گے تو یہ میں نے ایک کپ کا میجرمنٹ لے لیا ہے یہ تین کپ اس میں ڈال دیں گے اب اسے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلا کے ایون کر لیں گے اور اسی طرح ہم اپنا سارا بیٹر سارے پین میں ڈال دیں گے اور ہم اسے بیگ کر لیں گے 350 ڈگری پہ 35 منٹ کے لیے اپنے اون کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا 350 ڈگری پہ تو چلیں اب ہم اسے بیگ کرتے ہیں 35 منٹ کے لیے اور یہ چلے جائیں گے اون میں انہیں ہم میڈر میں یہاں پہ رکھ دیں گے اور یہ دوسرا بھی چلا گیا تو چلیں اب ہمیں بیگ کر لیتے ہیں 35 منٹ کے لیے 350 ڈگری پہ تو چلیں جب تک ہمارے کیک بیگ ہو رہے ہیں تب تک ہم اپنی فروسٹنگ تیار کر رہے ہیں تو یہ میں نے ایک بول لے لیے اب اس پر میں ڈال دوں گے اے ٹونس چیز کریم سوفٹ اور ڈیڈ کپ سوفٹ بٹر انسولٹیٹ اور اب بٹر اور چیز کو بیٹ کر لیں گے ہینڈ مکسر کے ساتھ اس کے فلفل ہونے تک یہ دیکھیں یہ اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے چلیں اب اس پر میں ڈال دوں گے ڈیڈ کپ کوکو پاورڈر اور یہ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے پھر سے مکس کر لیں گے چلیں اب اس میں ڈال دیں گے کوارٹر کپ دودھ پھر سے سے بیٹ کر لیں گے چلیں اب اس میں ڈال دیں گے پاورڈر شگر یہ میں نے ساتھ کپ لیے ساری ایک ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالوں گی اور اسے مکس کرتی جاؤں گی چلیں اب اس میں ڈال دیں گے 3 ٹی سپون بنیلا ایکسٹریکٹ اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی فروسٹنگ ریڈی ہے چلیں اب ایک چمچ کے ساتھ میں اس کے سائڈوں سے اتار لوں گی اور اسے اچھے طرح سے مکس کر دوں گی تاکہ اس میں پاورڈر نہ رہ جائے اور فروسٹنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلیں اب ہم اسے کریں گے سائڈ پہ اور اپنے کیک نکال لیں گے 35 منٹ ہو چکے ہمیں کیک کو بیک کرتے ہوئے تو چلیں کیک نکالتے ہیں واو اور یہ دیکھیں ہمارے کیک کتنے زبردست بیک ہوئے تو چلیں اب ہمیں بھائر نکال لیں گے کلنگ ریک پہ 15 سے 20 منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں کیک ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہمیں بھائر نکال لیں گے کلنگ ریک پہ 15 سے 20 منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں کیک ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب باری ہے کیک کو اسیمبل کرنے کی تو سب سے پہلے ہم اپنے سٹینڈ کے اوپر تھوڑا سی فروسٹنگ لگا دیں گے تاکہ ہمارے جو کیک ہے وہ اچھی طرح سے سٹینڈ کے اوپر چپکاریں گرے نہ اور اب اس کے اوپر چلا جائے گا یہ کیک اور اسے ہاتھ سے ہلکا سا دبا دیں گے اور پھر سے اس کے اوپر فروسٹنگ لگا دیں گے اس کے اوپر پھر سے کیک رکھیں گے اسی طرح ہم سٹیپ بے سٹیپ اپنے کیک کو اسیمبل کر لیں گے موسیقی 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 اور یہ دیکھیں ہمارا سوبردستہ ڈیلیشیس چوکلیٹ کےک ریڈی ہے یہ بہت ایزی اور بہت سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمورنس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فرنس کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بابائی